مقت پانی بہت ہی حقیق پانی پھر ہم نے اسے ایک بڑے مصبوط مقام پر جمع دیا رحم مادر جو ہے یوٹرس واقعی ہے کہ اس کے لیے جس شخص نے بھی فیزیولوجی پڑھی ہے وہ جانتا ہے کہ جسم انسانی کے اندر اس کی جو وال آف دی یوٹرس ہے وہ مضبوط ترین چیزوں میں سے ہے یعنی جو مسلز ہیں اس کے بہت مضبوط تو جس کے لیے جو لفظ یہاں آیا قرار مکین بڑی محکم جگہ پر بڑی مصبوط جگہ پر بہت ہی محفوظ جگہ پر ہم نے اسے فجعلناہ فی قرار مکین اس پانی کی مون کو ہم نے وہاں پر ٹھہراؤ اور تمکن عطا کیا وہاں اسے جمعیا اس جمعاؤ کے جو مختلف مراہلیں وہ پھر وہ علقہ ہے اور مزغہ ہے یہ مختلف مقامات پر سورہ حج میں بھی آیا ہے سورہ مومنون میں آیا ہے لیکن یہاں پت اجمالا کیا ہم نے نہیں بنایا تمہیں ایک حقیر پانی سے فجعلناہ فی قرار مکین پھر ہم نے اسے اس بڑی مصبوط اور مستحقم جگہ پر اس کو ٹھکانہ دیا جمع دیا ایک معلوم معین مدد تک انزازہ ہم نے اس کا چھرایا اس کا انزازہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور یہ ہر شخص کے علم میں ہے کس طرح ایک وقت اس کا معین ہے اس وقت پر تک اللہ تعالیٰ اسے وہاں پر جماتا ہے اسے وہاں قرار عطا کرتا ہے للا قدر معلوم ایک خاص معلوم یعنی معین معین مدد تک کے لیے ایک انزازہ جس کا پوری طریقے سے سہرا دیا گیا ہے فقدرنا فنعم القادرون یہاں جو قدر معلوم کا نفض آیا ہے پہلی آیت میں اس میں تو ایک ہی مفہوم ہو سکتا ہے اندازہ ہر شئے کا ایک اندازہ ہے اِنَّا كُلَّ شَئِنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرَ ہم نے ہر شئے جو بنائی ہے ایک اندازے کے مطابق بنائی ہے اس اندازے سے وہ بڑھتی نہیں ہے گھٹی نہیں ہے یہ چیز خاص طور پر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ بائیلجی میں اس کائنات کے اندر ہماری زمین کے ساتھ جتنی چیزیں ہی مخلوقات ہیں جاندار ان کا ایک قدر ہے اندازہ ہے ورنہ یہ ہے کہ ان کے اندر ریپروڈکشن کے جتنے امکانات ہیں وہ بروے کار آ جائیں تو یہ پورے اس کے آداد و شمار تو میرے ذہن میں نہیں یہ خاص قسم کی مچھلی ہے اس مچھلی کے جتنے اندے ہوتے ہیں وہ سب اگر مچھلیاں بن جائیں وہ سب ان کے جو ہے پورے بچے پروان کر جائیں تو چند سالوں کے اندر اندر اس کا حجم جو ہو جائے گا اس مچھلی کا وہ اس زمین سے زیادہ بڑھا ہوگا اتنی اس کی کریئیٹیو جو بھی اس کے اندر پوسیبلیٹیز ہیں امکانات موجود لیکن کوئی ایک ہاتھ ہے جو روکے ہوئے ایک اندازہ کے مطابق ہی اس مچھلی کے بچے جو ہیں وہ اندے جو ہیں وہ بار آور ہوتے ہیں بچے بنتے ہیں وہ اندازہ ہے جو کسی نے مقرد کیا ہوئے کوئی کمپیوٹر ہے جو وہاں پر ایک حد لگا دیتا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں اب نہ بالوں کتنے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جتنے بھی یہ اڑتے پھر رہے ہیں غبار میں ہوا میں کتنے مختلف جو درخت ہیں ان کے وہ پولنز بھی موجود ہیں وہ سب کے سب اگر درخت بن جائیں تو زمین پہ شاید کسی اور شیئے کے لئے کچھ جگہ ہی نہ رہے تو ہر شیئے کا ہم نے ہر شیئے کو بنایا ہے پیدا کیا ہے ایک اندازہ کے مطابق بقدر معلوم اب یہاں بھی فرمایا ایک معین اندازے کے مطابق ہم نے اس کو وہاں جمعایا تکایا تمکن عطا کیا فقدرنا اب یہاں قدرنا کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں اسی سے لفظ قدرت بھی بنتا ہے اسی سے لفظ تقبیر بھی بنتا ہے اندازہ ٹھہرانا تو ہم نے اندازہ ٹھہرایا فنعم القادرون تو کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ ٹھہرانے والے ہم نے ہر شیئے کا یہ اللہ تعالیٰ درمدھے خود بھی گوئے اللہ تعالیٰ دو بہت سے چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی شان استثنائی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے تکبر ہے اور تکبر گویا کہ اس کا وہ جامعہ ہے جو اسے خوب راست آتا ہے اور خوب زیب دیتا ہے جو ہمارے لئے ایک بہت سب سے بڑا جرم جو ہے وہ تکبر ہوگا لیکن وہ ہے المتکبر اللہ کا نام ہے المتکبر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد بیان کی ہے قرآن مجید فنعم القادرون تو کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ بھر کرنے والے دوسرے معنی ہو سکتے ہیں مقتدر کے فقدرنا ہم نے ہر شے کی جو ہے ہمیں قدرت حاصل تھی فنعم القادرون فنعم المقتدرون تو کتنی ہی اچھی قدرت والے ہیں ہم ہمارے پاس ساری قوتیں موجود ہیں سارے اختیارات موجود ہیں یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں وَإِلُوِي يَوْمَئِ ذِلِّ الْمُكَرْسِبِينَ ان تمام حقائق کے ہوتے ہوئے ایک تو تقزیب ہے رسول کی ایک تقزیب ہے اس ذکر کی جو راضل ہو رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے ایک تقزیب ہے اس پیغام کی کہ جو رسولوں کے ذریعے سے اللہ نے انسانوں تک پہنچایا ایک تقزیب ہے ان حقائق کی یہ حقائق تو ہر انسان کے سامنے موجود ہے یہ تو ہر ذی شعور انسان جو ہے اس کے سامنے کی باتیں ہیں اللہ کی قدرت اللہ کی خلاقی اللہ نے کیا کچھ بنایا کیسے کیسے بنایا کہاں سے کہاں پہنچایا یہ ساری چیزیں تو ہیں اب جو سب جو لوگ ان تمام چیزوں کو حضب کر جائیں اور ان تمام چیزوں کی تقزیب پر اتر آئے ہوں وَالُوِنْ يَوْمَيْزِلِّ الْمُکَنْسِبِينَ حلاقت و بربادی ہے یا بدترین سزا والی وادی ہے ان لوگوں کے لیے اس دن کے جو تقزیب کرنے والے ہیں اللہم ربنا لا تجعلنا باعہم اللہم ربنا لا تجعلنا باعہم بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم